آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں پیارے ویورس اگر آپ کا نام چھایا ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کا نام چھایا ہے تو اس ویڈیو میں چھایا نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے چھایا کس زبان کا لفت ہے یا چھایا کس بھاشا کا شبد ہے چھایا کے معنی کیا ہے چھایا نام کا مطلب اور ارث کیا ہوتا ہے چھایا میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے چھایا انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں چھایا ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے چھایا اردو میں کیسے لکھا جائے گا چھایا اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہیں تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائک تو ملنا ہی چاہیے پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے چھایا ہندی زبان کا لفظ ہے چھایا کے معنی اور چھایا نام کا مطلب ہے پرچھائیں اکس سایا چھاؤں چھایا میں پانچ فروف ہیں چے دوچشمی ہے علف یہ پھر علف یہ انگلیش میں چھایا لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں چھایا لکھا ہوا ہے چھایا اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں چھایا لکھنا ہے تو سب سے پہلے چے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوچشمی ہے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ علف کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح چھایا لکھا ہوا آ جائے گا چھایا لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں چھایا لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرور پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک چھے نمبر دو دو چشمی ہے نمبر تین اللیف نمبر چار یہ نمبر پانچ دو بار آلیف یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے چے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دو چشمی ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں الف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں الف کیا بتایا یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے یہ چے شارٹ لکھتے ہیں دوچشمی ہے ایسے ہی لکھا جائے گا علف بھی ایسے ہی لکھیں گے یہ اس طرح سے شارٹ لکھتے ہیں اور یہ علف بھی ایسے ہی فل لکھا جائے گا تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا چے یہ کیا لکھا دوچشمی ہے اور یہ کیا لکھا علف یہ کیا لکھا چھا یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا لف یہ کیا لکھا چھایا ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی و مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں